اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ السمد اللہی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان اراد والسلاة والسلام والدعیت والاکرام على سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعالی القیبین الطاہرین الماسومین الغر المیامین المزلومین الَّبِينَ لَعْبَ اللَّهُ وَنْعُمَ الرِّجْسَ وَطَعَاهُمْ تَدْهِرًا واللعنت الدائمت وَلَا عَلَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعدو فقال اللہ سبحانه وتعالى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْلَحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُلَّا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات وَرْمُحْمَدْ وَالِقِينَ نعرِ تَقْبِیم نعرِ رِسَالَت نعرِ حَدْلِي حُسَنِيَا يَزِينِيَا وَوَادِ بُلَنْ صلوات اللَّهُ مَعَصَيَا وَمَحْمَدْ وَالِقِينَ بزرکانِ مِلَتْ عزیز دوستو نوجوان بھائیو عشر محرم کی دوسری مجلس ہے جہاں سے کل اپنا بیان ختم کیا تھا وہیں سے بفتگو کا آغاز کروں گا عبیتِ محرم اور مجلس کی آنفیت کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا امام کو جب خبر ملی کہ ہمارے شیعہ کربلا میں جاتے ہیں کچھ تلاواتِ کلام کرتے ہیں کچھ قرآن نوہا پڑھتے ہیں کچھ مجلس کرتے ہیں کچھ فضائل پڑھتے ہیں کچھ مسائب پڑھتے ہیں امام علیہ السلام نے شکرِ پروردگار کیا تھا میرے اللہ میں تیرا شکریہ آلا کرتا ہوں تو نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو ہماری یاد کو باقی رکھے ہوئے ہیں مجلس میں فقط حاضری کافی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا شہد تک یہ اقلام ہے کہ ہم امام بارگاہ میں حاضری کیلئے جا رہے ہیں مجلسِ عذا میں فقط حاضری کافی نہیں ہے اگر حاضری کافی ہوتی تو پیغمبرِ خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے فَلْ يُبَلِّبِ شَاهِدَا الْغَائِبِ میرا پیغام آزر غائب تک پہنچا دے مجلس میں آنے والا ترجمان ہوتا ہے حسینیت کا وہ فقط حاضری نہ دے وہ فقط سننے کی حد تک نہ ہو سنے سمجھے اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو مجلس میں آزر نہیں تھے مجلسِ حسین ایک نور ہے مجلسِ حسین ایک شما ہے مجلسِ حسین ایک علم کا چراغ ہے ایک چراغ سے کئی چراغ چلنے چاہیے مجلس میں فقط حاضری کافی نہیں فقط سننا کافی نہیں مجلس میں آکے محبتِ اہلِ بیت میں اضافہ ہونا چاہیے مجلس سبب بنے محبتِ اہلِ بیت کے اضافے کا مجلس سبب بنے تعلقِ اہلِ بیت کا مجلس میں آکے اہلِ بیت سے تعلق مضبوط ہو جب تعلق مضبوط ہوگا تو ان سے ربط مضبوط ہوگا جب ان سے ربط مضبوط ہوگا تو ان کی اداعت ہوگی جب ان کی اداعت ہوگی تو ان کا اتباع ہوگا اور جب ان کا اتباع ہوگا تو اس وقت تو صحیح شیعہ بن جائے گا مجلس میں تعلق مضبوط ہونا چاہیے تعلق بڑھنا چاہیے تعلق میں مضبوطی آنی چاہیے حبل اللہ کو مضبوطی سے پگڑنا چاہیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تفرق نہ ڈالو اختلاف نہ ڈالو معصوم فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ وہ اللہ کی رسی جس کو اللہ نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے وہ ہم آلوے گئے ہیں وَا تَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں رسی کے دو سرے ہوتے ہیں اگر ایک سرہ پڑا پکڑا جائے تو تامیابی نہیں اگر ایک سرہ آپ نے کھوئے سے کوئی بندہ نکال رہا ہے بندہ کھوئے میں گلا ہوا ہے آپ اوپر سے رسی پکڑے رکھیں جو کھوئے کے اندر ہے وہ رسی کو نہ پکڑے تو نکل سکے گا نہیں نکل سکے گا وہ رسی کو پکڑے رکھیں آپ نہ پکڑیں تو وہ نکل سکے گا آپ نے اس کو گھر کھونے سے بچانا ہے وہ پانی میں گھر کھو رہا ہے یہ آپ اس کو کیسے بچائیں گے جب وہ رسی کو مضبوطی سے تھامے گا آپ اس کو پکڑ کے کھیجیں گے تو وہ گھر کھونے سے بچائے گا آہلِ بیت کی رسی کا ایک حصہ آہلِ بیت کے ہاتھ میں ہے دوسرا حصہ تیرے ہاتھ میں ہے تو ہر کھونے سے تک بچے گا جب بلوطی سے تھامے گا آہلِ بیت کی رسی کا 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 قرآن مجید سے آیت پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی کا قرب حاصل کرنا ہو تو قرآن کا کہتا ہے قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے قرآن نے کہا اِنَّا عُلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمِ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوْا فرمایا ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے ابراہیم کا سب سے زیادہ قرب انہوں نے حاصل کیا جنہوں نے ابراہیم کی انتباع کی قرب آسل فقط باتوں سے نہیں ہوتا انتباع سے ہوتا ہے قرب فقط دعوے سے نہیں ہوتا نقش قدم پہ چلے سے ہوتا ہے خالق یاکبر نے فرمایا قُلْ اِلْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ میرے حبیب ان سے قیدو جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو میری محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے قیدو محبت کا تعلق ہے دل سے ہر بندہ کہتا ہے مجھے محبت ہر کوئی کہتا ہے مجھے محبت پتا کیسے چلے گا حقیقی محبت ہے یا میرے حقیقی محبت ہے فرمایا میرا حبیب ان سے قیدو اگر مجھ سے حقیقی محبت رکھتے ہو تو کیا کرو فَتَّبِعُونِي میں نبی کے نقشے قدم پر چلو آیت میں تو یوں ہونا چاہیے تھا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم مجھ سے محبت کرو اللہ نے فرمایا میرا حبیب محبت کا تعلق ہے دل سے تو اس سے کرے تو بھی مخفی کو اس سے کرے تو بھی مخفی میں چاہتا ہوں پتا چل جائے کھوٹا گون ہے اور کھڑا گون ہے میرے آثار ہیں نہیں میرا جسم ہے نہیں میرے قدم ہیں نہیں میرا حبیب تیرے قدم ہیں تُو وہ ہے تُو کام کرتا جائے گا مار مائتا ازر مائتا ولیکن اللہ رما میرا حبیب یہ جو کنکر تُو نے مارے ہیں یہ تُو نے نہیں مارے میں نے مارے ہیں اللہ 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 تُو عمل کرتا جائے گا میرا عمل بنتا جائے گا تیرے نقشے قدم ہوں گے لوگ تیرے نقشے قدم پہ چلیں گے ان کا تیرے نقشے قدم پہ چلنا میری حقیقی محبت کا ثبوت ہوگا اور جب تیرے نقشے قدم پہ چلیں گے تو میں کیا کروں گا اگر محبت محبت وہ کامیاب ہوتی ہے جو دو طرف آؤ میں کہوں کہ مجھے شیرازی صاحب سے محبت ہے فرض کریں شیرازی صاحب اس محبت کا جواب مجھے نہ دیں تو یہ ایک طرف والی محبت کوئی فیضہ مند نہیں محبت تب ہے جب جس جذبے سے میں کہوں مجھے محبت اسی جذبے سے وہ کہیں مجھے محبت اب بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت اب اللہ سے محبت کرنا یہ تب کاردار ہوگا تب مفید ہوگا جب اللہ کہے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت اللہ علم ہے یا قرآن میں بیان کر دیا حضر صحتیوں میری طرف سے محبت جواب ملے تو میرے حبیب کے لقش قدم پہ چلو میرے حبیب کے لقش قدم پہ چھوڑو دیکھو میرا حبیب جو دے دے لے لو جس سے روکے رک جاؤ اپنی مرضی نہ کرو شریعت اپنی مرضی سے نہ بناو دیکھو پیغمبر کا فرماتے ہیں جو پیغمبر فرماتے ہیں اس پہ عمل کرو جو دیتے ہیں اس کو دے دو جو لے دے ہیں اس کو لے لو پیغمبر کا قدار تمہارے لئے غصبہ حسنہ ہے پیغمبر کی صیرت کو دیکھتے جاؤ اپنے عمل کو اس کے مدعبے دھالتے جاؤ اگر چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے میں پڑے دعوے سے پڑی ذمہ دانی سے کہوں گا کس شخصیت نے زندگی بھر کوئی لمحہ ایسا نہ آیا پیغمبر کا اتبار نقیہ ہو وہ علی اپنے اپنی طالب ہیں بہت سارے حقوں میں لوگوں نے زبانی کیا میں نہیں کہتا کہ فلانی کیا فلانی نہیں کیا میں کہتا لوگوں نے اتباہ کیا ہوگا لوگ اتباہ کرتے رہے میں کہتا وہ پوری زندگی جو پیغمبر کے دعوے رہا اپنی زبان سے خود جان کرتے ہیں میں پوری زندگی پیغمبر کے اس طرح نقش قدم پہ چلا پیغمبر کے اس طرح پیچھے پیچھے چلا میں نے پیغمبر کا اس طرح اتباہ کیا اس طرح اوٹھنی کا بچہ اپنی ماں کا اتباہ کرتا ہے کلام الامام امام الکلام امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے یہاں امام نے متقلنی کا جیسے بچہ اپنی ماں کا اتباہ کرتا ہے بہت سارے بچے ماں سے آگے بھی جلے جاتے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے بچے ماں سے ایک ایسا بچہ جو ماں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے کبھی ماں سے آگے نہیں پڑا وہ اٹھنی کا بچہ ہے ماں جدر جائے گی بچہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے ماں دائیں ہے تو بچہ دائیں مڑھ رہا ہے ماں بائیں ہے تو بچہ بائیں مڑھ رہا ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس اتباہ میں علی بن عبی طالب کے ساتھ کوئی بھر روز نہیں ہوں لیکن ایک پہل کا ایسا بتاتا ہوں کہ سوائے علی بن عبی طالب کے اور کسی نے پیغمبر کا اتباہ نہیں کیا یے پہل کا ﷺ تھا جہاں، سوائے علی بن عبی طالب کے اور کسی نے اتباہ لکھیا پیغمبر کھانا terminar astrology ہیں ایک رکعت ماد班 پڑھ چکے ہیں علی بن عبی طالب پیچھے ہیں صحابہ اکرام بھی پیچھے ہیں دوسری رکل نماز کی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے مو بیت المقدس کی طرف ہے بیت المقدس اور خانہ کعبہ بلکل مخالف سمت میں ہیں پیغمبر نے بیت المقدس کی طرف رکھ کیا ہوا ہے اللہ کا اچھاد ہوتا ہے میرا عبیب اپنا رخ بوڑتے خانہ کعبہ کی طرف پیغمبر اپنا رخ بوڑتے ہیں سارے صحابہ کھڑے رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف پیغمبر کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف پڑ گیا بھئی پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی علی بن عبی طالب پہ پیغمبر پہ نازل ہوئی بھئی پیغمبر پہ نازل ہوئی دنیا سوچتی نہیں اب مثلا یہ سامنے بجما ہے ادھر رخ تر لیا دنیا سوچتی نہیں آج کیا ہو گیا پیغمبر نے ہماری طرف رخ تر لیا علی نے سوچا نہیں ادھر پیغمبر کا رخ بڑا وہ در علی کا رخ بڑ گیا فرمایا تھا میں ساری زندگی پیغمبر کی اس طرح نقش قدم پہ چلا میں نے اس طرح پیغمبر کا اتباہ کیا جس طرح اوٹھنی کا بچہ اپنے ماں کا اتباہ کرتا ہے میں نے کہا ان مجلسوں سے محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اتعاد میں اضافہ ہونا چاہیے اتباہ میں اضافہ ہونا چاہیے کہاں کہاں سکو ہے دیکھنا چاہیے اتعاد میں اتباہ میں اتعاد ہوتی ہے اقوال کی اتباہ ہوتا ہے افعال کا اتعاد اقوال کی ہوتی ہے کہ کیا کہا جو کہا اس کو ماننا اتعاد ہے جو کیا اس کو کرنا اتباہ ہے جو انہوں نے کیا اس کو بجا لانا یہ اتباہ ہوگا جو انہوں نے فرمایا اس کو مان لینا یہ اتباہ ہوگا مولا نے کیا فرمایا آپ کے چھٹے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کون ہے شیعہ کی تعریف کرتے ہیں فرمایا شیعہ تو نہ من شیعہ نہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے نقش قدم پہ چلے ہمارے نقش قدم پہ چلے جو ہم کہیں وہ کہیں اقوال میں ادار کرے افعال میں اتباہ کرے حقیقی شیعہ وہ ہے جس کی اپنی مرضی ہو ہی نہیں حقیقی شیعہ وہ ہے جس کی اپنی مرضی ہو ہی نہیں جس کو بتانے کی ضرورت ہی نہ ہو وہ مولا کے چہرے کا مطالعہ کرے حقیقی معرفت بھی یہی ہے کہ وہ مولا کے چہرے کا مطالعہ کرے کہ میرے مولا اس وقت کیا چاہتے ہیں وہ کبھی ایسا کام نہ کرے جو مولا کے مرضی کے خلاف وہ کبھی ایسا نہ کرے دو شیعہ ہیں دو شیعہ ایک کنام سلمان ہے ایک کنام مہودہ ہے ایک ایمان کے دس پہ دردے میں پھائے ہم سارے جنت کے خواہش ماند ہیں سارے جنت کے خواہش ماند ہیں ہر کچھ جاتا ہے ہم جنت میں جانے ہیں ہر کسی کو شوق ہے جنت میں جانے ہیں یہ نیک عمال اس لیے کر رہے ہیں جنت میں جانے ہیں عزاد علیہ سے یہ دو شودہ جنت میں جانے کا ذریعہ یہ عمال جنت میں جانے کا ذریعہ نماز جنت میں جانے کا ذریعہ نیک عمال جنت میں جانے کا ذریعہ ہر کسی کو شوق ہے کہ میں جنت میں جاؤں ہر کسی جنت جانے کا مشتاق ہے آؤ میں تین شیعہ بتاتا ہوں یہ فقط شیعہ کتابوں میں نہیں یہ فریقین نے لکھتا ہے اہل سنت نے بھی لکھتا ہے اِنَّ الجَنَّتَ تَشْتَاقُ وِلَا سَلَاسَا جَنَّت تین افراد کی مشتاق ہے جنت تین افراد کا انتدار کر رہی ہے کون کون سے سلمان ابو زہر مقدار مقدار ایمان کے آٹھوے درجے پہ ابو زہر ایمان کے ناوے درجے پہ سلمان ایمان کے دسوے درجے پہ دسوے درجے پہ فائد فرمایا جنت ان کا انتدار کر رہی ہے میں کہتا ہوں دنیا والوں کتابیں پڑھ لو پیغمبر خاتم نے مسئلہ حل کر دیا کوئی امام نہیں رہا کہ بندہ کے یہ بات سمجھ نہیں آتی حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے حضور نے فرما دیا یہ تین وہ ہیں جنت ان کا انتدار کر رہی ہے دیکھو یہ تین کس طرف ہیں ان تین کو دیکھو یہ کس طرف ہیں جس طرف یہ تین ہوں گے حق اسی طرف ہوگا اگر جنت ان کا انتدار کر رہی ہے جنت ان کی مشتاق ہے یہ دو شیعہ آلیویت سلمان اور ابوزر جب مولا کو گرفتار کر کے لے گئے ابوزر تلوان لے کے آ گیا سلمان کوئی تلوان نہ آیا سلمان خاموش ابوزر تلوان لے کے آیا مولا دے شارع کیا تلوان کا موقع نہیں تلوان جلانی نہیں بعد میں کسی محفل میں سلمان کو کسی نے کہا سلمان ابوزر کو مولا سے زیادہ محفت ہے ابوزر کو زیادہ محفت ہے ابوزر مولا کی گرفتاری کو برداشت نہ کر سکا تلوان لے آیا تو خاموش رہا بتاتے ہو مارے بد امام کیسے ہوتی ہے مارے بد امام کیسے کہتے ہیں جب اس نے کہا سائل نے سلمان ابوزر کو مولا سے زیادہ محفت ہے تجھے کم محفت ہے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہ ابوزر کو مجھ سے زیادہ محفت ہو فرمایا پھر کیسے ہوا ابوزر چلا گیا تلوان لے آیا فرمایا ابوزر جلوان کتابے ہیں میں امام کتابے ہو میں امام کی چیرے کو دیکھ رہا تھا میں امام کی چیرے کا بتاتہ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا میرے امام تلوان کو پسند نہیں کرتے میں نے دیکھا امام تلوان کو پسند نہیں کرتے اگر امام تلوان کو پسند کرتے ہوتے میں تلوان کو لے آتا فرمایا معارفت کچھ لوگ غلط فیمی میں مختلا ہوتے ہیں اور وہ یہاں کہہ دیتے ہیں ہم اہل معرفت ہیں ہم تو معرفت والے ہیں یا کہہ دیتے ہیں ہم فاکر والے ہیں میرے کہہ نے کوئی جبلہ ہونا چاہیے تھا ہم فکر والے ہیں اہل فکر ہیں ہم ہم فکر والے ہیں یہ جبلہ جہاں وہ زیادہ بہتر بارہ مطلب ان کا یہ ہی ہوتا ہے ہم فاکر والے ہیں ہم معرفت والے ہیں ہمیں وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمارے پاس معرفت ہے معرفت کافی ہے اگر معرفت کافی ہوتی اور معرفت سے کوئی اور عمل نہ ہوتا تو پھر سلمان سے کسی کو زیادہ معرفت نہیں تھی ابو سر سے زیادہ کسی کو معرفت نہیں تھی مقدار سے زیادہ کسی کو معرفت نہیں تھی ابو سر کی تاریخ کو پڑے سلمان کی تاریخ کو پڑے ابو سر نماز پڑھتا تھا یا نہیں سلمان نماز پڑھتا تھا یا نہیں مقدار نماز پڑھتا تھا یا نہیں اگر یہ نواز پڑھتے تھے اس کا فضلہ بھی ہے کہ ان کو معرفت بھی دی بلکہ یہ کہوں گا جبلا حاصل یہ ہے جس کو جتنی معرفت تھی اس نے اتنی عبادت دی جس کو جتنی معرفت تھی معرفت بڑھتی گئی عبادت بڑھتی گئی ہر کائنات کی ہر فرق کو کہا یا یعنی یا یعنی سوپدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا انبیاء سے کہا اللہ کی عبادت کرو ہر نبی سے کہا اللہ کی عبادت کرو اس کو جس کی معرفت کائنات میں سب سے لیانا تھی اس کو کہا براہ بھی ساری ساری رات عبادت نبیہ کرو انہوں نے اتنی عبادت کی کہ فرمایا ساری ساری رات عبادت نکیہ کرو معرفت بڑھتی جائے گی عبادت بڑھتی جائے گی جتنی زیادہ معرفت ہوگی کسی شخص نے سیدے سجاد ساری ساری رات عبادت بڑھتی جائے گی وہ خانہ کعبہ میں عبادت کرتی کو دیکھا تھا کہا کہ مولا آپ اور اتنی عبادت آپ اور اتنی عبادت کر رہے ہیں فرمایا یہی سوال میرے نانے سے ہوا تھا یہی سوال میرے نانے سے ہوا تھا جو جواب میرے نانے نے دیا تھا وہ میں دیکھتا ہوں اس کا بولا آپ اور اتنی عبادت فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں پروردگار اگر شکر گزار بندہ نبض اے لوگ کہے دے دیں نا کہ ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے خدا کو اے ہماری عبادت اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ساری کائنات اس کا سجدہ چھوڑ دیں ساری کائنات کوئی سجدہ نہ کریں اس کا ساری کائنات اس کا سجدہ چھوڑ دیں اس کی خدائی میں ذرا برابر کمی نہیں آئے سارے اس کے سامنے جھوڑ دیں اس کی خدائی میں ذرا بر اضافہ نہیں ہوگا جو جھکتے ہیں تو کیوں جھکتے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں آپ اپنے امام سے پوچھ مولا متقیان سے پوچھ مولا آپ اپنے پروردگار کو کیوں جھکتے ہیں فرمایا مَا عَبَدْتُ قَتْمَنْ لِلْجَنَّةِ اے بری اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالج میں نہیں کرتا مَا عَبَدْتُ قَتْمَنْ لِلْجَنَّةِ 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 فرمایا کیا یہ علی کی حزت کم ہے کہ تُو علی کا رب ہے علی فقر کرتے ہیں فرودگارہ کیا علی کی یہ حزت کم ہے کہ تُو علی کا رب ہے اور کیا علی کے لئے یہ فقر کم ہے کہ علی تیرا بندہ ہے فرودگارہ میں قائدات میں جیسا رب چاہتا تھا میں نے تجھے بے مثال پاہ دیا تُو جیسا عبد چاہتا ہے علی کو ایسا بے مثال عبد بنا لے مَا عَبَدْتُ قَتْمَنْ لِلْجَنَّةِ مَعْرِفَتْ سے عبادت پڑھتی ہے کم نہیں ہوتی مَعْرِفَتْ سے محبت پڑھتی ہے اور یاد رکھے جو عمل عبادت ہے نماز ہو روضہ ہو حج ہو زکاة ہو مجلس ہو گریہ ہو ماتم ہو جو عمل بھی عبادت ہے عبادت میں خلوص شرط ہے عبادت نہیں ہوتی جب تک خلوص نیتو نہیں ہوگا صلوات بار محمد والے بہتے ہیں عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک اس میں خلوص نہ ہو عبادت میں خلوص نیتو نیتوں کے اوپر ہے فرمایا ایک بندہ سارے رات نماز پڑھتا رہے نیت درست نہ ہو کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمانہ کسی جنگ میں ایک آدمی جہان میں گیا محاذ بھی گیا لڑا مارا گیا لوگوں نے آگے بتایا یا رسول اللہ خلافت دار شہید ہو گیا فرمایا شہید نہیں ہوا مردود ہو گیا سروات پڑھے بلندواز سے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھل ہے آپ اگر متوجہ نہ ہو تو لڑے حیداری خلانتہ سروات اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مردود ہو گیا مردود ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بیدان میں گیا ہے لڑتا رہا ہے فرمایا میں پہنگے رہا ہوں لڑتا رہا ہے آج بھی گیا زفم کھائے فرمایا مردود ہے کیوں یا رسول اللہ فرمایا اس کی نیت جھیک نہیں وہ میدان جانبی اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں الہِ قلبت الحق کے لیے جا رہا ہوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں وہ میدان جانبی اس لیے جا تھا میں لڑوں گا میری بہادری کے قصے پڑے جانے لے لوگ بتائیں کہ فلان بڑا بہادر ہے فلان نے بڑی دروات جلائی فرمایا آپ اس کی نیت تین نہیں تھی مردود ہو گیا دو رکھت نماز جو خلوص سے پڑھی جا ہے اس ذات کو لائے کے عبادت سمجھتے ہوئے وہ ساری رات کی عبادت افضل ہے جس میں خلوصے دیئت نہ ہو کوئی عبادت بھی ہے صدقہ آقای خدا بھی دیتے ہیں مجلس ہے کام بز کام تین افراد کا قلود ضروری مجلس پڑھنے والے کا قلود ضروری مجلس سننے والے کی نیت درست ہو دی جائیے مجلس کرانے والے کی نیت درست ہو دی جائیے مجلس پڑھنے والا اس نیت سے پڑے یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کچھ یہاں سے لے کے جائیں آئے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں سننے والے اس نیت سے آئیں کہ آج ہم حاصل کر کے جائیں گے یہاں سے مجلس کوئی قرائے اس لیے کہ مجلس حسین کے صدقے میں اگر کسی ایک کی اصلاح ہو گئی تو میری مجلس کامیہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ سلوات مجلس ملات علیہ بن عبی طالب سے فرماتے ہیں جب آپ کو یمن بیدا فرمایا یائی ایک بندے کی قسلہ کر دینا ایک بندے کی قسلہ رائعات پہ لینا ایک بندے کو کسی ایک واضح کا بابات بنا دینا کسی ایک حرام سے روک دینا اگر حقیدے میں کچھ حکم ہے دوست کا دینا ایک بندے کو رائعات پہ لیانا فرمایا یائی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے ایک بندے کی اصلاح دنیا مادیت میں غرق ہے گمراہی کے سمندر میں غرق ہے آ اپنے آپ کو تباہ لکھ کر دنیا میں دنیا میں غرق نہ ہو آ اگر نجات چاہتا ہے گمراہی سے نجات چاہتا ہے برعملی سے نجات چاہتا ہے برعالمی سے نجات چاہتا ہے آن پہ نمبر فرما گئے ان الحسین مصبام الہدام سفین تل نجات حسین ہدایت کا چلا ہے نجات کی کشتی ہے کشتی سائل میں کڑی ہوئی ہے آ کے سوار ہو جا نجات پا جا راستہ تحریق ہے تجھے نہیں مان ہو را حق ادھر ہے حق ادھر ہے حسین چلا گئے ہدایت ہے واپس نہ ہو جا ہدایت پا جائے گا کشتی حسین میں سوار ہو جا آپ کے چھڑے ماں فرماتے ہیں بل لنا سو بل نجات ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں حلی بھی نجات کی ہم بارہ کے بارہ نجات کی کشتیاں ہیں گل لنا سفد النجات ہم سارے کے سارے نجات کے سفینے ہیں نجات کی کشتیاں ہیں ولیکن سفین تر حسین حسن سن سے تیز رفتار کشتی حسین کی کشتی ہے کلونا سفر النجات ہم سالے کے سالے نجات کی کشتیاں ہیں جس کے دامن کو پکڑ لیا تو نجات پا جائے گا کلونا سفر النجات ولیکن سفینت الحسین حسین آس کیے جاؤں بات کو نہ چھپاؤں وضع کرتے جاؤں شاید پہ موقع نہ ملے کشتی پہ کیسے پتہ جلے گا کہ ہم سوار ہیں یا نہیں یہ کیسے پتہ جلے گا کہ کشتی پہ ہم سوار ہیں یا نہیں کشتی پہ سوار ہونے کا لازمہ ہوتا ہے دریان پر شعب میں آپ کے نزدیک ہے کئی جب آپ کشتیوں پہ سوار ہوں گے جب آپ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہوتا ہے آپ جا کے کشتی میں بیٹھ گئے آپ کی حرکت آپ کا سکون کشتی کے تابع ہے کشتی چلے گی آپ دل پڑے گے کشتی رکے گی آپ ساکر ہوں گے اگر متحرک ہیں اس وقت متحرک ہیں جب کشتی چل رہی ہے اب آپ کا سکون آپ کی حرکت کشتی پہ تابع ہے کشتی پہ سوار ہونے کا معنی یہ ہے کہ دب آپ کشتی پہ سوار ہو گے آپ کی حرکت بھی کشتی کے تابع ہے آپ کا سکون بھی کشتی کے تابع ہے آپ تریہاں کے کے لارے کھڑے ہو آپ کہے بڑی آلی شال کشتی بڑی خوبصورت کشتی بڑی بے پسال کشتی کہا جائے تو آپ سوار ہے نہیں کشتی بھور میں آ گئی آپ افسوس کرنے لگے بڑی خوبصورت کشتی تھی بھور میں آ گئی کیا آپ سوار ہوگے نہیں آپ کشتی پہ کس وقت سوار ہوگے دب آپ کی حرکت بھی کشتی کے تابع ہو جائے آپ کا سکون بھی کشتی کے تابع ہو جائے پیغمبر فرماتے ہیں حسین نجات کی کشتی ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کشتی پہ سوار ہے یا نہیں اگر کسی کی حرکت اور سکون حسین کے تابع ہے تو جگہی ہم سوار ہے اگر چاہتے ہو کہ حسین کی کشتی پہ سوار آ جاؤ تو اپنی حرکت کو بھی حسین کے تابع کرو اپنے سکون کو بھی حسین کے تابع کرو ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں وَلَكِنَّا سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ اَسْرَ حسین کی کشتی سب سے تیز رفتار ہے اور آپ کے چھتے امام نے بہت دولہ فرمایا فرماتے ہیں کُلُّنَا اَبْوَابُ الْجَنَّةَ ہم سارے کے سارے جنت کے دروازے ہیں سارے کے سارے جنت کے دروازے ہیں حلیبی جنت کا دروازہ حسن بھی جنت کا دروازہ باکر بھی جنت کا دروازہ حلیبی جنت کا دروازہ سارے کے سارے امام جنت کے دروازے ہیں اب دروازے کیسے ہیں سارے کے ایک کیسے دروازے ہیں اب معصوم کا فرمان ہے میں تو ترجمہ نہیں کرتی ہے میں تو اس کا ترجمہ کر دوں گا فرمایا کُلُّنَا اَبْوَابُ الْجَنَّةَ ہم سارے کے سارے جنت کے دروازے ہیں وَلَكِنَّا بَابَنْ حُسَيْنِ اَوْسَا سب سے بڑا دروازہ حسین کے دروازہ ہے سارے کے سارے ہم دروازے ہیں لیکن سب سے وسیع دروازہ جہاں سے شفاعت زیادہ ہوگی حسین کا دروازہ ہے اب نے آپ کو اس قابل بنا کہ حسین تیری شفاعت کرے آپ کو مجھے لاکھ عقیدت ہو پیغمبرِ خاتم پر لاکھ عقیدت ہو حضور سے ہمیں لاکھ عقیدت ہو امامِ حسن سے ہمیں لاکھ عقیدت ہو خاتونِ جنت سے اتنی نہیں ہو سکتی جتنی حسین کو نانے کی قبر سے دی جتنی حسین کو ماں کی قبر سے دی جتنی حسین کو بھائی حسن کی قبر سے دی کوئی آئے حسین سے اٹھائیس رہنگ کی رات کو پوچھے مولا تیری کیا حالت ہے سید حبداللہ شہدستانی لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مشکل ترین رات حسین کی شب عاشور تھی شب عاشور کی رات مشکل ترین رات تھی حسین کی سید حبداللہ شہدستانی لکھتے ہیں میری نظر میں شب عاشور سے بھی مشکل ترین رات جس میں حسین گیادہ پستر میں اٹھائیس رجب کی رات تھی سید کمر آباس جاتا موجود ہوں گے حج میں ہم اکٹے تھے انیس ستانوے میں جب ہم مدینے سے بکلے تھے پوری بس کو میں نے دیکھا تھا میں خاص توجہ سے تھا ہر حج ہو رہا تھا نگاہیں گمپدے پیغمبر کی طرف دی کب تک گمپدے خضران روک ہوتے رہے میں نے اپنے کاملہ ساللہ مولانا دھر خال سے پوچھا تھا مولانا بتائیں ہم نے عرم خدا کو عزمدہ کیا یہ کہ بیت نہیں تھی مولانا اس کی بجا کیا ہے کہ میں نے سارے آجیوں کو دیکھا جب تک نظر آ کر آپ کو خود رو تے رہے کریا کر تے رہے فرمانے لگے ہی اس دفع نہیں ہر سال یہی کے بیت ہوتی ہے کجا ہمارا کبرِ حسین سے جدا کبرِ پیغمبر سے جدا ہونا کجا حسین سے جدا ہونا تیر رات مسلسل جاتے رہے نانا کی کبر میں عبادت کرتے ہیں آخری رات حسین کی آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی کہا نانا نانا مجھے اپنے پاس بلا لی دیئے نانا یہ تک امت مجھے بگیرے میں رہے نہیں نانا مجھے اپنے پاس بلا لی دیئے فرمایا میرے الہار حسین میں تجھے بلا لوں گا میں تجھے بلا لوں گا یہ میری امت میری امت سارے کی ساری جہنم میں چلی جائے گی حسین تُو نے امت کو بچانا ہے حسین تُو نے کربلا جانا ہے میرے پروردگار کی مشیعت کیا ہے ان اللہ آئی شاہی شاہ شراک قبیلہ میرے پروردگار کی مشیعت یہ ہے اللہ کا دیم نہیں بچ سکتا جب تک تُو اپنے بھول کی قربانی نہ دے حسین بیدار ہوتی ہے بیدار ہوتی آئے حسین اپنے علی نے تیاری کی ادھر حسین اپنے علی نے تیاری کی ادھر پتہ چلا اس بی بی کو جس نے حسین کو پالا تھا ام سلمہ ام سلمہ نے پالا تھا حسین کو ام سلمہ دھوڑتی ہوئی میرے لارہ حسین میں نے سنا ہے تُو جا رہا ہے مدینہ چھوڑ گی جا رہا ہے آدھا بھی اممہ میں جا رہا ہوں میرے لار حسین ہاتھ طرف جانا عراق نہ جانا ہاتھ طرف جانا عراق نہ جانا اس اہت طرف جانا نے مجھے بسیعت کی ہے اس اہت کے آن کی خان مجھے بھی ہے کربلا کی اور مجھے بتایا میرے نمازہ کربلا میں مارا جائے گا کہا نانی اممہ نانی اممہ یہ سمجھتی ہو کہ میں لا علمی بھی جا رہا ہوں نانی اممہ سمجھتی ہو مجھے علم نہیں ہے میرے نانا ہے تو تجھے فکست اتنا بتایا جانا کہ میں عراق میں مارا جاؤں گا میں سرزمین کربلا میں مارا جاؤں گا نانی اممہ مجھے اپنی مقتل کا بھی بتائے مجھے بتائے میرے کام آ رہا جانا ہے نانی اممہ اگر جاؤ تو میں تمہیں مقتل کی زیارت کرا سکتا ہوں میں تجھے اپنے مقتل کی زیارت کرا سکتا ہوں ڈاکٹر کلم سادق کہتے ہیں امام نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کیا دوسری دفعہ ہاتھ بلند کیا پہلے بیچے کیا تو ساری زمینیں پست ہوئیں پھر دوبارہ بلند کیا تو کربلا کی زمین بلند ہوئی آپ پھروایا نانی اممہ آؤ کربلا کی زیارت کرو نانی اممہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گوڑے کی زیر سے جبیر بیائے گا نانی اممہ نانی اممہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گوڑے کی زیر سے جبیر بیائے گا نانی اممہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں خاصی فیلاش کا ٹکڑے کرنے کروں گا نانی اممہ یہ ٹیلہ دیکھا ہے یہ وہ ٹیلہ ہے یہ وہ ٹیلہ ہے جہاں میں اپنے آسر کو لے جاؤں گا محنی بھی لانے کے لئے نانی اممہ یہ ٹیلے کے ساتھ نشیب دیکھو یہ نیچی جگہ دیکھو نانی اممہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرے نوازے کیا سجدہ ہوگا سجدے کی منزل ہوگی تیرا نوازہ دیم دل ہوگا بیاسہ ہوگا وہ شبر کے خنجر کی روانی ہوگی وہ بہن ستر قدم سے دیکھ رہی ہوگی پھر حسین نے یوں ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے کہا نانی اممہ یہ کربلا کی خان لے اس کو بھی محفوظ کر لو جہاں میرے نانا کی خان کو محفوظ کیا ہوگا ہے اس کو بھی محفوظ کر لو نانی اممہ محفوظ کر لو جس دن یہ خان کی خون بن جائے سمجھنا تیرا حسین مارا گیا ہے سمجھنا تیرا حسین مارا گیا ہے بس اداداروں میں آپ کی ضاہت کو قدم کروں ایک جولہ سنوے حصیبت کا اب ام سلمہ روزانہ ان دوروں شیشیوں کو دیکھتی ہیں اب اگر ام سلمہ پہلے ایک مرتبہ شیشیوں کو دیکھتی ہیں تو آپ دو مرتبہ دیکھ رہی ہیں روزانہ کا یہ معقول ہے شیشیاں دیکھتی ہیں خواب نظر آتی ہے اس روایت کو علماءِ سنت نے بھی لکھا ہے علماءِ شیعہ نے بھی لکھا ہے نمازِ حصر کے بعد ام سلمان سو گئی عالمِ خواب میں دیکھا پیغمبرِ آتم ہے پال منتجر ہے آتھ ملی ہوئی ہے حضور کے آتھ میں دو شیشیاں ہیں وہ دل میں وہ ہلتا ہوا خون ہے ام سلمہ لکھا یا رسول اللہ یہ آتھ کی کیا حالت ہے فرمایا ام سلمہ دوسری ہوئی ہے اور میرا حسین مارا گیا ہے خیر صور سے کر بنا لے تھا ایک شیشی میں حسین قبول ہے دوسری شیشی میں حسابِ حسینی قبول ہے ام سلمہ اٹھی آئی فلی آجم کے دروانوں میں ہر دروانے پہ تانہ لگا ہوا تھا وقتِ سلمہ جائے تو کہا جائے وہ فلی آجم کی بیویوں کا اگرشہ کیا اور بربلیل کو اٹھایا اٹھو حسین مارا گیا ہے آؤ پرسا دے تو کس کو دے یہ بیوی آ کرتی ہوئی اور پیغمبر کے مرحر کا دواب کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تجھے حسین کا پرسا دے لے اللہ 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 جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح عطا فرما بے حق محمد و آل بیت محمد جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہا فرما برمتگارہ بے حق محمد و آل بیت محمد اسیرانس کو آزاد فرما جو ملت جعفریہ کے نوجوان بزرگان جنہوں نے مذہب کے لئے قربانی دی ہے انہیں سید الشہدہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما عطاداری کے سید الشہدہ کو ترقی و فروب عطا فرما حقیقی معنوں میں عزاداری منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما عزاداران مظلوم کرملہ کی حفاظت فرما مقاوات مقدسہ کی حفاظت فرما مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما برمتگارہ بے حق محمد و آل بیت محمد ہمارے امام کو ہم سے راضی و مشلود فرما امام علیہ السلام کی دعاوں میں شامل فرما برمتگارہ بے حق محمد و آل بیت محمد امام علیہ السلام کی زیارت کی توفیق ادا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسرتا و فی الاخرت قسنا وَقِنَا عَضَابَ النَّارِ بَحَقِ مُحمد و آل بیتِ الْعَطَارِ تمام مؤمنین مرحومین کے لئے سورہ امار کا احفاظت